اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی آج میں بنا رہی ہوں گارلک فیش گارلک فیش ہے جو تڑکے والی بھی ہے اس کو تڑکے والی فیش بھی کہتے ہیں اور گارلک فیش بھی کہتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے فیش کو سب سے پہلے میں نے 20 منٹ کے لیے لیمن جوس میں ڈیپ کر کے رکھ دیا تھا لیمن جوس لگا کے اس کو میں نے 20 منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا جو وہ بعد میں پھر میں نے اس کو ڈرین آؤٹ کر لیا لیمن سے نکال دیا ہاپ ٹی سپون میں اس میں اٹھ کروں گی کارلی میرچ کا پاوڈر ہاپ ٹی سپون نمک دو سے تین پینچ میں نے اس میں ڈالی ہے اجوائن اور ون ٹی سپون میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں ون سے ہاپ ٹی سپون میں نے اس میں اٹھ کیا کارلک پاوڈر اس کو اچھی طرح میرینیٹ کر کے میں 20 منٹ کے لیے رکھوں گی ریپ کر کے آپ اس کو زیادہ ٹائم بھی رکھ سکتے ہیں میں نے اس کو میکس 20 منٹ کے لیے رکھا تھا اور دو گھنٹے رکھ دیں تین گھنٹے رکھ دیں لیٹ فائن اب میں نے لیا ہے میدہ میدے سے میں نے فش کی کوٹنگ کرنی ہے فرسٹ میدہ ہے میرے پاس تقریباً ون کپ جتنا آپ کے پاس اگر فش کی کوانٹیٹی زیادہ ہے اس حساب سے اس طرح ون پیس اس کو پک اپ کرنا ہے اور اس کو ریپ کروں گی اس طرح میدے میں کوٹنگ کرنی ہے اس کی اب اس طرح اس کی کوٹنگ کرتے جائیں اور سائٹ سے رکھتے جائیں سائٹ پے فش کو بھی ہمیں فرائے بھی کرنا ہے اور یہ اس میں فرسٹ تو اتنے زیادہ وہ نہیں جاتے سپائسیز دیکھیں اب فش کو میں نے اس طرح اچھی طرح سے ساری کوٹنگ کر لیا پین میں میں نے لیا ہے آئل آئل جو ہے تقریباً دو سے تین بڑے چمچ میں نے اس میں ایڈ کی ہے بہت زیادہ آئل نہیں لینا ابھی ہمیں ترکے میں بھی یوز کرنا ہے تو اس طرح سب اس کو فش میں اس طرح رکھوں گی تقریباً تین سے چار منٹ میں فش میں اتنا ٹائم نہیں لگتا ون سائٹ تین سے چار منٹ پھر میڈیم بلکل لو آنچ پہ میں نے اس کو فرائے کرنا ہے فل آنچ پہ آپ نے فرائے نہیں کرنا تین سے چار منٹ یہ سائٹ چینج کیا اور جب یہ لائٹ سوڑی گولڈن سی ہو جائے گی تو پھر میس کو نکال جاؤں گی پلیز آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹس بھی کریں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کس طرح کی لگ رہی ہیں اور مجھے بتائیں کمنٹس میں اگر آپ کو کچھ چیز پوچھنی ہے تو وہ کمنٹس کر سکتے ہیں دیکھیں فش سلو سلو بلکل لو آنچ پہ اس کو کک کرنا ہے اگر فل آنچ پہ کریں گے جو ہمیں میدہ اوپر کوٹنگ دی ہوئی ہے وہ کچھا رہے گا وہ اچھی طرح سے کک نہیں ہوگا فش کک ہو گئی تھی پھر میں نے پین میں لیا ہے بٹر بٹر تقریباً تین بڑے فل بڑے چمچ ہوں گے اور بلکل لو آنچ پہ میں نے اس کو کک کرنا ہے اگر آپ فل کا آنچ پہ کریں گے تو بٹر فوراں جلنا شروع ہو جاتا ہے بٹر ابھی میلٹ نہیں ہوا تھا ساتھ ہی میں نے اس میں گارلی کا پیسٹ آئیڈ کر دیا تھا اور اب ایڈ کی ہے میں نے کالی میچ 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون میں نے اس میں 1 ٹی سپون سے بھی تھوڑا کم تھا میں نے نمک آئیڈ کیا ہے پارٹسلے تھا میرے پاس 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون ہے کٹی ہوئی لال میچ اور 1 ٹی سپون میدہ ان سب چیزوں کو اچھی طرح میں نے کک کرنا ہے 1 سے 2 منٹ کے لئے بلکل لو آنچ پہ فل آنچ پہ نہیں لو آنچ پہ تلکہ ہمارا ریڈی ہے جو ہم نے فیش فرائی کر کے رکھی ہوئی تھی اس کے اوپر یہ تلکہ لگا رہیں گے تلکہ میں سپائسی سارے کک ہو گئے تھے ایک سے دو منٹ میں فیش ہماری ریڈی ہے اور کمنٹس بھی کریں بہت جلدی اور جھپٹ بننے والی یہ ریسپی ہے آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ تینک یو